اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے باب حرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے رحمت خاطف فرمانے والے ہیں خوشتہ ساتھ حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو دوستوں آج میں آپ کو ایک ماجون دے رہا ہوں خوات خاص کے ریٹیڈ وہ لوگ جن کے اندر جو ہے نا ڈھیلا پان بہت ہوتا ہے اکثر شکایت کرتے ہیں اور بولو جن کے عمر پینتیس چالیس سال پنتالیس سال ہو جاتی ہے پچاس سال ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آسابی کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ بچے چار پانچ ہو گئے اب بچے بھی بڑے ہو گئے عمر چالیس پچاس سال ہو گئی تو اب کمزوری آ جاتی ہے آسابی کمزوری ہوتی ہے دماغی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈھیلا پان آ جاتا ہے نفس کا اور بندہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں تو پھر حکیموں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو آج کال کی حکیم ماشاءاللہ ایسے حکیم ہیں کہ وہ مرض کو مریض کو نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کتنے دے گا بس الٹا حساب ہو گیا تو بیٹا اس کے لیے بہت اچھی سے آپ کو موجود دے رہا ہوں اس کو ہم نے نام دیا ہے موجود بیزہ مرگ بیزہ کہتے ہیں انڈے کو مرگ یعنی مرگی کا انڈہ دیسی مرگی کے انڈے آپ نے ایک درجل لے لینا ہے ایک درجل آپ کے پاس دیسی مرگی کے انڈے ہے ان کو آپ نے بوائل کر دینا ہے چھلکہ اتار دیں اور صفیدی علاقہ کر دیں جو ان کی زردی ہوتی ہے اس کو علاقہ کر دیں زردی ہمارے کام کی ہے تو یہ بارہ زردی آپ کے پاس ہوں گی ان کو جو ہے نا آپ نے پیالے میں کھرل میں یا آپ کے پاس کونڈا ڈنڈا تو اس میں ڈال کے اس کو بریق کرنا ہے جب یہ اچھی طرح بریق ہو جائے تو اس کے بعد اس میں آپ کیا ڈالیں گے چھوارا چھوارا کا وزن آپ کے پاس ایک پاوہ ہے ایک پاو چھوارا نر لینا ہے موٹے وارا اس کو گرینڈ کر لیں وہ صفوف بن جائے گا وہ اس میں ڈال لیں تو چیز یہ ہو گئی اب لینا ہے کہ جو چھوٹی علاچی ہے چھوٹی علاچی اس میں ٹلے گی دو طولہ اس کو بھی صفوف کر لیں وہ بھی اس میں ڈال لیں جب یہ دونوں تینوں چیزیں مکس ہو جائیں اچھی طرح انہیں جو ہے کونڈا ڈنڈے میں رگڑ کے بلکو بریق مکس ہو جائے تو اس میں آپ نے آدھا کلو شہد جو ہے چھوٹا شہد چھوٹی مکھی کا شہد مل جائے تو کمال کی بات ہے نہیں ملتا تو بڑی مکھی کا شہد آدھا کلو وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے ڈبی میں محفوظ کرنے گی یہ آپ کا محجون مل گیا اب کرنا کیا ہے کہ تقریبا پیس بیس دن بائیس دن کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے ایک چمچ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو کھا لینا ہے ایک چمچ نیم گرم دودھو اس کے ساتھ ایک چمچ کھا لیا جائیں انشاءاللہ یہ ہفتہ استعمال کرنے سے آپ کہیں گے کہ بابا جی کیا فرمولہ تھا اسے اپنی زدگی میں ہمیشہ شامعہ رکھیے وہ لوگ کہ جن کے اندر آسابی کمدوری کی وجہ سے ڈھیلا پان ہوتا ہے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ یہ ایکٹیوٹی دے گا مزید اگر بابا جی سے کو مشرع کرنا چاہے تو بیٹا یہی میرے نمبر ہوتی ہیں 0300 650 85 ویسی اور دوسرا نمبر ہے 0300 100 پورا 85 اپنی دعاوں میں بابا جی کو ہمیشہ شادر کیے کہ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہے بابا جی آپ سے